نمازکار دوستو میرے نام ہے راہو لیروڑا اور آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بات کری تھی کہ نیو رنرز کو انجری کیوں ہوتی ہے تو اس کے بعد میرے مند میں ایک اور سوال آیا ڈاکٹر راجیب کے لیے کہ جو ایکسپیرینس رنر ہوتے ہیں ان کو انجری کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ تو بہت ساری چیزوں کا دھیان بھی رکھتے ہیں اپنی سٹارٹنگ میں بات پھر بھی ان کو انجریز بہت ساری کیوں ہوتی ہیں سر دوستو ایکسپیرینس رنر کو انجریز کے بڑے انٹرسٹنگ اور ڈیفرنیٹ ریزنز ہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو خود کوچیز ہوتے ہیں ان کو بھی انجریز ہوتی ہیں اور پھلحال تو مجھے بھی اکلیس ٹینڈنائٹیز ہو رہا ہے اکلیس ٹینڈنائٹیز کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اس والے حصے میں آپ کو درد ہوتی ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ میں نے جون میں آرن مین کمپلیٹ کیا تھا اس کے آج لڈاک مرثن کیونکہ سب دوستوں نے بھری بھی تھی اور ہمارا پورا گروپ آرہا تھا تو نہ آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا اور ایک سال پہلی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ لڈاک مرثن کے لیے آنا ہے اور گوہ آرن مین بھی بھر دیاں میں نے ہاف جو کی 20 اکٹوبر کو ہونے والا ہے تو گلتی کیا ہو گئی کہ دو دو ایو انٹس کا پنکہ نہیں لینا چاہیے تھا یا تو لڈاک کے لئے ہاں کرتا یا اس کے لئے اس کی وجہ سے جو میری سائیکلنگ اور سویمنگ تھی وہ تو رہی رہی آرن مین کے حساب سے اس کے علاوہ جو ہے مجھے رننگ کی مائلیج بڑھانی پڑ گئی اور سپیڈ بھی بڑھانی پڑ گئی پیس بھی تھوڑی سی اور ڈسٹنس بھی بڑھانا پڑ گیا اس وجہ سے مجھے بھی tendinitis ہونے لگا جو کہ اب ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ میں جلدی اب میں خود ڈاکٹر ہوں اور جلدی پکڑ لیتا ہوں تو یہ مجھے سمجھ آ گیا ہوتا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ starting سے ہی athletic ہوتے ہیں مطلب school time سے ہی college time میں champion رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو knowledge ہوتی ہے اسی ساب سے 20-30 سال کی عمر میں وہ آتے ہیں جو job میں بیزی ہو جاتے ہیں پھر رچانہ کی 30-35 میں جب ان کو realize ہوتا ہے کہ اب زندگی اس track پہ نہیں جا رہی ہے اور ہیلتھ پیسے ویسے کی جو تمنا تھی وہ کافیت تک پوری ہو چکی ہے بہت زیادہ کچھ dramatic change نہیں آنے والا تو اچانکہ ان کو اپنے ہیلتھ کانچیس کا طرف جاتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی experience ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ pick up بھی بہت fast کرتے ہیں اور وہ فٹا فٹ 10 کلومیٹر فٹا فٹ half marathon فٹا فٹ full marathon جب آپ ایک بار فل مارتن چلے گئے اب مجھے کہنا تو نہیں چاہیے بات human tendency ہوتی ہے ایگو تو آئی جاتی ہے کیونکہ آپ دوسروں سے تو الگ ہو ہی جاتے ہیں اب جو بندہ پانچ یا دس کلومیٹر بھاگ رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے زیادہ نہیں بول سکتا جب آپ بولو کہ بیالیج بھاگ رہا تھا ہوں تو تھوڑا بہت فرق تو پڑی جاتا ہے اور کئی بار جو فل مارتن بھاگتے ہیں ان کو یہ بھی چیٹ ہوتی ہے جب کئی سات کلومیٹر کو بھی مارتن کا مطلب پتا تجھے تو کیونکہ مارتن کا جو دسٹنس ہے 42.2 کلومیٹر ہے تو ہوتا کیا ہے کہ کئی لوگ کبھی اپنی جانکاری کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے جیسے آپ کو موبائل ہے اس میں بھی اپ ڈیٹ آتے رہتے ہیں اور تکنولوجی چینج ہوتی رہتے ہیں میں تو دکٹر ہوں جب میں نے شروع کیا تو تو پرسکرپشن میں پرچے بھی لکھتا تھا اس کے بعد آپ کمپیوٹر میں آگیا آپ کو پرپرنٹر پرسکرپشن آتا ہے تو جو لوگوں کے شکایت ہوتی تھی کہ دکٹر کا پرسکرپشن کی رائٹنگ بڑی گندی ہوتی ہے وہ سمجھ سے ابھی سوال ہو گئی ہے تو کچھ لوگ تو اپنی جانکاری کو بڑھاتے ہی نہیں ہیں اور یہ جو ایک سولو سپورٹ ہے جیسے ہم تو لکی لی ہمارا بہت اچھا گروپ بن گیا اور آن لائن بھی بہت بڑا گروپ ہے آف لائن بھی بہت بڑا گروپ ہے 23 لوگ تو آئے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں اور کافی سارے لوگ تو آئے ہوئے ہیں جو ہمارے بعد آئے ہیں تو ہمارے گروپ کے ایک چلی 30-40 لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہمارا آن لائن بھی بڑا گروپ ہے آف لائن بھی بڑا گروپ ہے پر اکثر کیا ہوتا ہے یہ جہاتر رنرز نا سولو رنرز ہوتے ہیں اور جو سولو سپورٹ ہوتی ہیں اس میں نا اڈیل ٹائپ کے لوگ تھوڑے جیادہ ہوتے ہیں جیسے کرکٹ ہوگی فوٹبال ہوگا جو سولو سپورٹ ہوتے ہیں جو سولو سپورٹ ہوتے ہیں اس میں صرف اگر آپ کی کمیٹمنٹ بہت اچھی آپ کا ڈسپلین بہت اچھا ہے تو بہت اچھے رزلٹس آتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہوا سولو سپورٹ والے لوگ پولیٹیشن اور ٹیم بیلنگ اور بزنسمن تھوڑا کم بن پاتے ہیں کیونکہ وہ ساری چیزیں اس میں ہے نہیں تو وہ اپنے اکھڑ بن کے حساب سے چلتے رہتے ہیں اتنی سپیٹ سے بھاگتے رہتے ہیں وہ کبھی گھڑی ہارڈ زونز بغیرہ پر دھیان نہیں دیتے کیونکہ سائنٹیفک لی یہ ریسرچ میں پروون ہے کہ آپ کو کبھی بھی اپنی ہنڈر پرسنٹ کپیسٹی پر نہیں بھاگنا ہے جیسے آپ کو کبھی بھی اگر آپ کی تنکھا پچاس ہزار ہے یا ایک لاکھ ہے یا دو لاکھ ہے یا دس ہزار ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کو ساری تنکھا پورے مہینے میں خرچ نہیں کرنی ہے جو بھی منی کا پرنسپل ہے اس کے ساپ سے 80% تو آپ کو خرچہ کرنا چاہیے اور انویسٹ کرنا چاہیے باقی 20% اپنے اپنے old age رکھنا چاہیے وہ پی 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 میں رکھے ہیں جہاں بھی اسی طرح رننگ میں بھی آپ کی جو میکسیمم ہارٹ ریٹ ہے اس کے 80% ہی میکسیمم آپ کو ہو جانا چاہیے وہ بھی 70 to 80 والا جو بریکٹ ہے وہ ہفتے میں صرف ایک ہی بار کرنا چاہیے باقی دن جو ہے آپ کو 70% سے نیچے رہنا ہے اور جس دن long run کرنا ہے اس دن تو اپنی capacity 50 to 60 پر رہنا ہوگا تو یہ جو سارے scientific principles ہیں جو researches نہیں آئی ہیں اور جو آتی رہتی ہیں اس کو update جب ہم نہیں کرتے ہیں اور اپنے ہی style میں رہتے ہیں اور پہلے ہم بھاگتے تھے school time میں کون marathon school time میں تو cross country race 5 kilometer 10 kilometer بھاگتا ہے اب آپ تیز تو بھاگ نہیں سکتے تو اس کو compensate کرتے ہیں half marathon سے 21 kilometer ہے یا full marathon سے تو اچانکہ dynamics کافی چینج ہو جاتے ہیں اور half marathon اور full marathon میں کیا difference ہے اس کے لئے تمہارا full dedicated video ہے تو اس میں many problems ہوتی ہیں long run میں کیا ہوتا ہے آپ کو لمبا بھاگ ہے 20 kilometer بھاگ ہے 35 kilometer بھاگ ہے 40 kilometer بھاگ ہے جیسے Rahul نے شیئر کیا کی Ladakh marathon میں بھاگ تو half marathon آیا ہیں دلی میں 30 kilometer بھاگ ہے تو mentally fully prepared ہے جو انسان 30 kilometer بھاگ سکتا ہے اس کے 21 بھاگ میں دکت ہوتی ہے کہ 30 kilometer بھاگ تے رہتے ہیں تو ہماری تھائیز تھک جاتی ہیں جب ہماری تھائیز میں جان نہیں ہے تو ایک IT بین کر کے problem ہوتی ہے iliotibial track ہوتا ہے یہاں یہاں مسجھ تھک جاتی ہیں تو ہڈیاں آپس میں گھسنے لگتی ہیں اور یہاں پہ جو band ہوتا جو یہاں سے لے کہ یہاں تک جاتا ہے پتہ نہیں کیمرے میں نظر آرہ یا نہیں کوئی بات نہیں بھی آرہ تو نظر تھائی سے لے آپ کے hips تک جاتا ہے اور اس میں pain بھی بڑی interesting ہوتی ہے پہلے 4-5 km جب آپ بھاگتے ہیں تو کوئی ضد نہیں ہوتا اس کے بات ایسی درد ہوتی ہے کہ آپ بھاگ نہیں سکتے اور اگر آپ نے صحیح علاج نہیں کرایا تو اس کیونکہ ہم نے اپنے ambi pass time میں ساری muscles کٹ کے دیکھ ہوتی dead bodies میں تو مجھے سمجھ آگیا اور میرا pain بھی کم ہونا start ہو گیا اگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں تو یہ pain 2 3 3 سال بھی رہ سکتا ہے اور tendon rupture بھی ہو سکتا تو پرسنل بیس اس طرح ہے ایک لاکھ اور دو لاکھ اور چار لاکھ اور ارے لیمیٹ ہم کو olympiak runner تھوڑی ہیں کہ ہم ایک دن india کو represent کرنے لگ جائیں چالی سے پچاس سال سال عمر میں بٹ یہ غلطی لوگ کرتے ہیں پہلے وہ بھاگتے ہیں چھے گھنٹے میں ہوتا ہے پھر تین سے تین میں ہوتا ہے کیونکہ کئی لوگ بوسٹن ماراثن بھی بھاگنا چاہتے ہیں جو دنیا کی oldest marathon مانی جاتی ویسے گریس والی ہے جہاں سے marathon ایک جگہ ہے بوسٹن marathon جو سب سے reputed marathon میری age category میں اس کو آپ کو 3 گھنٹے میں پورا کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ اس کے لئے qualify کر سکتے آپ کئی ہوتا ہے اچھی بات ہے ڈریم ہو بھی چاہی اگر آپ scientifically نہیں کریں گے اور دید دن دن ڈیسٹن ہی بھاگتے جائیں گے تو جو books جنگ مائلز جنگ کا مطلب کبار تو وہ دن جو بھاگ رہے ہیں تو ہفتے میں ساتو دن ہی بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو آئیڈلی چھ دن میکسی بھاگ نا چیئے پانچ دن اس پانچ دن میں بھی اگر دو دن cross training کرتے تو اس کے بہت فائدے ہوتے اس کے لئے ملگ سے ویڈیو ہو گئے اور اس دن آپ اور بڑی طاقت سے بھاگ سکتے ہیں تو یہ سارے principles کو not follow کرنے کی وجہ سے اور انٹرسٹنگ کہانی کیا ہوتی ہے جب کوئی انسان multiple full marathon بھاگ چکا ہے تو لوگ اس سے inspire ہوئیں ہوئیں گئی اور وہ coaches بھی بنیں گے اور دوسروں کو بھی inspire کریں گے اور ان کی مدد کرتے ہیں وہ half marathon full marathon کی لئے کیونکہ اپنے ان کے اپنے ہی فندے clear نہیں ہوتے پی سپی 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 اب کتنی سپی سے انسان سو کلومیٹر سپی سے بھاگ جائے گا بڑی زیاد کیا دس کلومیٹر 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 تیرہ باقی لوگوں کو بڑی مہنگی پڑتی ہے کیونکہ اس بندے نے تو اپنی فٹنس اس لیول پر رکھی ہوئی ہے یا مینٹین کی ہوئی ہے باقی بندوں نے نہیں رکھی ہوئی بڑ دل پر آگ لگ گئی دل کڑتا ہم بھاگ تو مشکل ہو جاتی ہے اور ایک اور سب سے دو بجے سوئے اور پانچ بجے بھاگ نے چلے گئے تو اس کی وجہ سے اگر آپ کو lifestyle changes نہ کریں تو آپ کی بڑی تھک جاتی ہے اور اگر اچھی heart zone میں بھاگ ہمارا heart کمزور ہونے لگتا ہے ہماری muscles کمزور ہماری بڑی میں steroids بن لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری muscles سکڑ جاتی ہیں stiff جاتی ہیں bones کمزور جاتی ہیں heart کمزور جاتا ہے اس لئے جو یا تو کیا ہوگا دو چیزیں ہوں گی آم آدمی ہوگا تو بھاگ نہیں چھوڑ دے گا اس کا دل ٹوٹ جائے لیکن وہ دھاؤ ضرور مانے گا کہ ایک بار میں نے مارتھن بھاگی تھی یا ایک بار میں نے اتنے ٹائم میں پوری کی تھی لیکن جو بندہ پروفیشنل ہے وہ تو بھاگتا ہی رہے گا تو کافی سارے رنرز ہیں ایک بندہ Christopher Douglas ہیں انہوں نے بک لکھی ہے born to run انہوں کی وہ 56 years میں ڈیتھ ہو گئی ایک دن وہ 18 پتہ نہیں 20 miles بھاگ نے گئے and he died because of the heart attack اسی طرح جس بندے کے نام سے marathon start ہے وہ marathon ایک جگہ تھی وہ بھاگ کے ایتھنس آیا تھا جو ڈیسٹنس 42.2 کلومیٹر ہے 26.2 miles ہے وہ بندہ بھی مر گیا تھا اور وہ بھی ultrarunner تھا وہ سندیش بھاگ تھا اپنے راجہ اور 200 200 200 200 200 килومیٹر بھاگ تھا تو heart جو ہے اس کی ایک limit ہے اس کو دل سے لگا کے رکھیں اس کے زیادہ emotional ہوگے اپنی جان نہ لیں ادروایز experienced ہونے کے باوجود بھی آپ کو بہت شاری انجریز ہو سکتی ہیں اور اس میں بھی جانکاری کی کمی اور سب سے زیادہ important problem جو آتی ہے ego جو ego ہے وہ آپ کی جان لیں لے سکتی ہے یا آپ رننگ سے بھاہر کر سکتی ہے اور میں نے اپنے پارک میں دیکھا جہاں پر میں بھاگتا تھا پانچ رنرز گروپ تھا کوئی موٹا ہو گیا کوئی پتلا ہو گیا کسی کی ٹانگ میں پروپلم آگی کسی میں پروپلم آگی کسی کوئی آئی ٹی بیاند کسی کسی نہیں کر رہا تو کیا فائدہ ہوا اور تین سال پانچ سال پہلے ہم بچے ہوتے تھے بھاگنے میں تو ہمارا مزاق پڑھاتے تھے کچھ بولنا تو صحیح نہیں رہے گا ایسا ہی ہوتا ہے اگر ہم دھیان نہیں رکھیں گے experience کا مطلب speed نہیں experience جیسے بھڑھاپے کے ساتھ اکل آئے ایسا ضروری نہیں ہے کئی بھڑھاپا آتی ہے کئی بھڑھاپا تو آئی جاتا ہے بیٹری یہی ہوگا کہ جیسے ہماری عمر بڑے ہماری مانسک بدھی بھی وزم اس کا وکاس ہو اگر ایسا نہیں ہوگا تو انجریز ہوں گی اب یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کچھ لوگو پسند نہ آئے بات یہی ریالیٹی ہے کہ آپ پیش کے پیچھے نہ بھاگے فٹنیس کیلئے جائیں اور جب آپ فٹنیس کیا رہا اور میں نے اس سے کیا سکھا جبکہ میں پورا نہیں کر پیا تو ایک دو لوگوں نے مجھے کہا کیا زورت تھی اپنی بیشتی کرانے کی یوٹیوب پہ میں کہ اس میں بیشتی کیا ہے جب اس میں کیا آئے پروسیس جو زیادہ امپورٹن ہے یہ امپورٹن ہے کہ لیے سال پر پریکٹس کی رادر دن اس دن کیا ہوتا بھائی باریش آجائے کسی آنکل ٹویسٹ ہو جائے کچھ اور پروبلم آجائے نہیں پوری پھائی تو کیا ہوگیا جو مزے لیے اتنے دن اتنے دن اپنے دوستوں نے پارٹی منای اس کا کیا ہوا تو جو پروسیس ہے جب تک جندا ہیں تب بھاگیں گے اور میں اس بار جی بار ایران مین کرنے گیا تھا 75 years کے انکل جی نے پورا کر دیا ایران من پندرہ گھنٹے میں جو میرسے نہیں ہو پایا میرسے اپنی ایج میں 75 years انکل جی سائکل بھی پوری فوس کے فول مرادن بھی بھاگی اور اس کے اپنی جان دیں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کی پیچھے نہ بھاگیں کیونکہ فول مرادن میں بہت سارے ڈانیمک ہوتے ہیں باریش ہوگی نہیں ہوگی جیسے کی آپ یہ دیکھیں جو ورل ریکارڈ برلین میں کیونکہ وہاں کا ٹریک فلات بوسٹن میں نہیں بانتا بہت سارے بانانا اور آج کل موڈی جی فٹ انڈیا کی بات کر رہے اور انڈیا فٹ ہو نی بڑھ رہی ہیں بڑھ رہی دل میں تو اتنی مارثن ہوتی اگر آپ کھر دل کرتا آپ ہر ہفتے بھاگ سکتے سبتمبر سے لے فیبری تک آج کے لئے دوستو اگر آپ کو اس طرح سکتے